پاکستان کی سیاحت میں جنت نظیر وادی کشمیر کو وہی مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں دل کو ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے یہ ہے ونٹر کشمیر سیریز کی سیکنڈ اپیسوڈ اور آج کی اس سولو موٹر سائیکل جرنی میں ہم ایکسپلور کریں گے کشمیر کے کیپٹل سٹی مظفرہ باد کو اسلام آباد سے تقریباً تین گھنٹے کے فاصلے پر واقعہ ہے آزاد کشمیر کا کیپٹل سٹی مظفرہ باد صبح صویرے مظفرہ باد پہنچ کر میں نے سب سے پہلے پرانہ انڈا پر واقعہ پاکستان ہوتل سے کشمیر کا روایتی ناشتہ انجائے کیا اور میں نکل پڑا مظفرہ باد کے تاریخی شہر کو ایکسپلور کرنے آزاد کشمیر کا کیپٹل سٹی مظفرہ باد ستہ سمندر سے تقریباً دوہزار چار سو فٹ کی بلندی پر دریائے نیلم اور دریائے جہلم کے کنارے پر واقعہ ہے یہ شہر ٹورزم کے ساتھ ساتھ تاریخی اعتبار سے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے جسے سلطان مظفر نے سن سولہ سو چوسٹ میں آباد کیا تھا سن سیٹ آلموسٹ ہونے والا ہے چلتے ہیں کہیں سے اچھا سا سن سیٹ کا نظارہ انجائے کرتے ہیں اور مظفر آباد کے سیٹلائٹ ٹاؤن سے میں اس ٹائم گزر رہا ہوں اور سیدھا جا رہا ہوں مظفر آباد شہر کی طرف وہاں سے کہیں سے سن سیٹ کا نظارہ انجائے کرتے ہیں کچھ کھانے پینے کا ساتھ لیں گے جس طرح ہم اسلام آباد نے مارگلہ ہرس پہ جا کے انجائے کرتے ہیں ایوننگ کو چاہے شاہے کے ساتھ یا کچھ کھانا بینہ لے گیا تو ویسے ہی مجھے کچھ سین کرنے کا دل کر رہا ہے یہاں کشمیر میں تو چلتے ہیں کچھ کھانے کا پکڑتے ہیں اور ویو پوائنٹ پہ جاتے ہیں مظفر آباد کے اور وہاں سے سن سیٹ انجائے کریں گے کھانا بینہ کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو ویوز دکھاؤں گا لنگر پورا اس چگہ کا نام ہے جہاں سے میں ابھی اوپر سے نیچے اتراؤں اور یہ اس ٹائم میں آ چکا ہوں چکوٹی روڈ پہ بیسیکلی اس کو سرینگر ہائیوے کہتے ہیں مظفر آباد جہاں سے سیون کلومیٹرز ہے اور یہ بیسیکلی سرینگر ہائیوے جو اسلام آباد سے چلتی آئی اور یہ سیدھا جا ہے سرینگر چکوٹی بارڈر کروس کر کے تو وہاں سے یہ سیدھا سرینگر کی طرف جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی طرف سو ہم انٹر ہو رہے ہیں مظفر آباد میں اور یہ جگہ ہے جی دو میل اور سامنے جو آپ کا ایک پرانا لوہے کا پل نظر آ رہا ہے وہ ہے دو میل پل اور دو میل پل اس کیلئے کہتے ہیں کیونکہ وہ پل دو دریاؤں کو ملا رہا ہے اور دو وادیوں کو ملا رہا ہے کشمیر کی جیلم ویلی اور نیلم ویلی کو کنیکٹ کر رہا ہے آپس میں تو اس وجہ سے اس کو دو میل کھا جاتا ہے اور اس جگہ کو بھی دو میل کہتے ہیں اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ دو دریاؤں آ کے مل رہے ہیں ایک دریائے نیلم اور یہاں سے پھر دریائے جیلم سٹارٹ ہو رہا ہے تو بیسیکلی ان مکسچر کو کی وجہ سے جو ہے اس جگہ کا نام بھی دو میل ہے اور اس پل کو بھی دو میل کہتے ہیں یہ پرانا پل ہے یہ پہلے یوز ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں یہ پرانا ہو گیا ہے تو اس کی جگہ پہ نیئے ٹریفک کا بریج بنا دیا گیا جو کہ بیک سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اب جو بھی ٹریفک کے وہ ہے فلو وہ اس بریج کی اوپر شفٹ کر دیا گیا تو یہ صرف پیدل کروسنگ کے لیے یا بائک وغیرہ کے لیے یہ بریج اب یوز ہو رہا ہے یہ ہم گزر رہے ہیں دو میل پل کے اندر سے کشمیر کا پرانا اور ہسٹورک بریج انگریز دور کا بنا دو میل پل اور اس پر بنی مغلیہ دور کی بارہ دری تاریخی اعتبار سے مظفر آباد کا ایک نمائن جز ہے یہ ہے جی رمبیر سنگھ بارہ دری جو کہ انیس سو پینتالیس تک زندہ رہا ہے اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوئی اور یہ ایک مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے چھپنے کے لیے یا کچھ اس طرح کا چیز بنائی گئی ہے اور اسی بارہ دری کے اوپر یہ پل بنائی ہوئا ہے دو میل کا پل اور سیم اسی طرح کی جو بارہ دری ہے وہ ایک ادر بھی ہے اور مطبع دونوں مل کے شاید بارہ دری بنتی ہیں لیکن کافی پرانا ہو چکا ہے خندر ہے اور آپ تو بالکل خندر میں بدر چکا ہے سارا گندھ لوگوں نے پھینکا ہوا ہے لیکن ایک ہسٹوریکل پلیس ہے اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ایک فیموس ہسٹوریک بریج ہے دو میل کا تو میں نے کہا اس کے نیچے کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہیے تو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ ایسٹینیشن کی طرف موسیقی 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 سو جناب میں صرف موجود ہوں مظفر آباد کے انتہائی پرانے تاریخی اور قدیم قلعہ پر جس کو رتہ قلعہ ریڈ فورٹ یا لال قلعہ گا جاتا ہے اور بہت ہی آرکیولوجیکل سائٹس میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہو تو بہت ہی خوبصورت اس کی مطبع جو اس کی ریمینز ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس قلعہ کی لوکیشن بہت ہی مزیک ہے اس کے بالکل نیچے والی سائٹ پر جو ہے وہ دریائے نیلم بہہ رہا ہے جس کو کشن گنگا ریور بھی کہا جاتا ہے انڈین سائٹ پر اور پاکستانی سائٹ پر اس کا نام دریائے نیلم ہے اور بہت ہی خوبصورت کے ویوز ہیں چاروں طرف مظفر آباد کا خوبصورت سے شہر اور اس شہر کے بیچوں بیچ نیلم روڈ کے اوپر موجود یہ قلعہ تقریباً سترویں صدی سے موجود ہے اور کرنٹلی اس کی رینویشن کا کام چل رہے حکومت پاکستان اس کو دوبارہ سے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ آف مظفر آباد اس کو دوبارہ سے جو ہے رینویٹ کر رہے اور تاکہ اس کو ٹور اس کے لیے دوبارہ سے اوپن کیا جائے کافی خوبصورت ہے اس کی دیواریں لال ہیں جس کو لال کہا جاتا تھا لیکن ابھی چونکہ یہ پرانا ہو گیا تو دیواروں کا کلر اتر گیا لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو دیواروں پر لال کلر نظر آتا ہے تو اگر یہ کمپلیٹلی لال ہو اور آس پاس سر سبز پہاڑ تو اس کے بیچ میں کیا خوبصورت نظارہ آپ پیش کرتا ہوگا تو امید کرتے ہیں جلدی سے اس کی رینویشن کا کام کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ٹورس جو بھی نیلم بیلی وزٹ کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں اور ہماری آرکیلوجیکل سائٹ جتنی بھی ہیں وہ ایک قسم کا آپ کا قدیم ورثہ ہے اور اس کو پریزرف کرنا چاہیے کہ بہت ساری سیویلائزیشنز اس فیس سے گزر کیا ہی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہمیشہ رہنی چاہیے تشمیر کے چک خاندان نے سن پندرہ سو پچپن میں مغل خاندان سے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے لال قلعہ کی بنیاد رکھی جسے بعد میں سلطان مزفر نے رینویٹ کیا موسیقی اس وقت میں موجود ہوں جی مہاجر کیمپ میں 1961 میں جو لوگ انڈین اکوپائیٹ کشمیر سے مائگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے آزاد کشمیر میں یہ جو آپ میرے پیشے دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا مہاجر کیمپ ہے اور اب وہ لوگ یہاں پہ 1961 سے لے کے اب تک یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ سارا کا سارا مہاجر کیمپ کے نام سے کافی بڑا ایری ہے یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا اور بالکل سٹیڈیم کی بیک سائٹ تک یہ سارا کا سارا جو ایری ہے یہ مہاجرین کیمپ ہے اس میں سارے وہ لوگ ہیں جو انڈین اکوپائیٹ کشمیر سے مائگریٹ کر کے پاکستان کی طرف آئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دریائے جہلم بہ رہے ہیں اور جو آپ دوسری روڈ ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جی چکوٹی روڈ جو کی سیدھی سری نگر ہائی وی جاری ہے سری نگر ہائی ویس کا نام ہے جو سیدھی یہاں سے چکوٹی بارڈر سے ہوتے ہوئے سری نگر کی طرف جاتی ہے کرکٹ کے دیوانوں کے لیے اس شہر میں ایک انتہائی خوبصورت انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم بھی موجود ہے جہاں کے پی ایل جیسے بڑے ایونٹس منعقد کیے جاتے ہیں یہ ہم آگئے ہیں جی ملنگ جان بنو بیف پلاو اینڈ ریسٹورنٹ مظافرہ باد یہ ہے جی جاپان چوک مظافرہ باد کی اور اس کے اوپر سے آئیکانک مظافرہ باد آرت کو ایک میموریل بریج گزر رہا ہے اور میرے خیال میں ہاں ہم نے اسی کے اوپر ہی جانا ہے اور یہ یادگار شہدہ ہے کوکلی ابھی اس سے گزر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اوپر پہنچنا ہے اور کسی اچھے سے ویو پوائنٹ پر بیٹھ کے ہم نے چاول چاول انجائے کرنے ہیں ہم نے مظافرہ باد میں کشمیر میں بھی جینا بنو بیف پلاو ڈون لیا ہے ملنگ جان کا کافی بڑی پرانچ یہاں پہ ان کے اوپن ہوئے ہیں ٹیسٹ چیک کر کے اس کے بعد ریویو دوں گا کیا سینہ اور مزے کی بات یہاں پہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ بھی دکھایا جا رہا ہے جی فل سکرین پہ چیک کریں بنگلہ دیش ون نائنٹی ٹو سات آؤٹ ہیں اور فورٹی ون آورز ہو گئے ہیں بڑا چھٹ آرگٹ دے دیا ہے پاکستان کے لیے اور یہاں پہ دیکھیں یہ رش سارے لوگ میچ دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے اوکے یہ ہے جی آئیکونک بریج جو کہ ارتھ کو ایک میموریل بریج ہے ابھی اس کی اوپر سے گزر رہے ہیں بہت ہی کمال کا سنسٹ ہو رہا ہے اور جہاں پہ سورج گروپ ہو رہا ہے ہم نے بالکل ایکزیکلی اسی پہاڑ کی اوپر ٹاپ پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے ہم کھانا پینا کریں گے ابھی جلدی سے جاتے ہیں کیونکہ آلموس سنسٹ ہو چکا ہے سورج تو پہاڑ کی پچھے جا چکا ہے تو پھر اس کے بعد جائے اندھیرہ ہونا شروع ہو جائے گا تو کوکلی ہم وہاں سے ہم گڑی بیبولا والی روڈ پینٹر ہوتے ہیں اور سیدھا ٹاپ پہ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے ہم پورے مظفرہ باد شہر کا ویو لے سکتے ہیں موسیقی میں مظفرہ باد کے سب سے خوبصورت والے سپارٹ پہ موجود ہوں جہاں سے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ قسم کا ویو ہے آل دو تھوڑا سا ہم لیٹ ہو گئے سانسیٹ پہلے ہی ہو چکا تھا اور تھوڑا سا ہیزی ہے گئے کہ کافی ٹائم سے بارشیں نہیں ہو رہی تو یہاں سے جو ویو ہے وہ اتنا کلیر نہیں ہے جتنا یہاں سے وہ نظر آتا ہے اگر بارش کے فوراں بعد آپ یہاں پہ آئے ہیں تو قسم سے آپ کو اس سٹی سے نہ پیار ہو جائے گا اور مجھے میں نے ایسے ایسے ٹائم پہ اس سٹی کو دیکھا ہے کہ مجھے تو واقعی اس سٹی سے پیار ہو چکا ہے تو اس لیے میں نے کہا مظفرہ باد کو اچھے سے ایکسپلور کرنا ہے ملنگ جان کا بیف پلاہ ہم نے لیا تھا اور اس اچھے سے ویو پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم کھانا شانا انجائے کرتے ہیں ان دے مین ٹائم ٹائم لیپس میں نے لگایا ہوئے اور وہ ریکارڈ ہوتا ہے تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ ہم کھانا انجائے کرتے ہیں تقریبا ہم ایک ہزار فوٹ اوپر آئے ہیں مظفرہ باد بائیس سو چوبیس سو فوٹ ٹیلیویشن اور یہاں پہ تین تیس سو فوٹ ہے تقریبا ایک ہزار فوٹ ہم اوپر ہائٹ پہ آج ہوکے ہیں تو اچھا خاصا فرک ہے یہاں موسم کا بھی اور ریو تو ڈیفنیٹلی مزک ہے ملنگ جان بیف پلاؤ کا میں نے کہا تھا میں آپ کو ریویو دوں گا تو جلدی سے اس کو چیک کرتے ہیں تھنڈا بھی ہوتا جا رہا ہے اور بتاتا ہوں کیا ٹیسٹ ایس کجی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگزیکلی جی یہ جو اسلامباد میں جو ترنول پہ بنو بیف پلاؤ ہے ملنگ جان یہ اگزیکلی ان کی برانچ اس کے اڈریس پہ یہاں پہ لکھی ہوئے ہیں اور ان کا جی اڈریس ہے گراؤن فلور پہاڑ وادی گیسٹ آوس سپریم کورٹ روڈ دومیل زبر زیسٹ ہے جی ریکمینڈ ملنگ جان بیف پلاؤ ویدہ ویو آف مزفرہ وار آؤٹسٹینڈنگ یار شیکھ دس آؤ ملنگ جان بیف پلاؤ ملنگ جان بیف پلاؤ ملنگ جان بیف پلاؤ موسیقی